السلام علیکم ویلکم بیک تو بینگ ڈیویلپر فرسی ایس ایس ٹیٹوریل آج کی ٹویٹوریل کا ہمارا جو ٹوپیک ہے وہ ہے فونٹ تو یہ ہمارا فونٹ کا لاسٹ پروپیٹی ہے جس میں ہم اپنے فونٹ کی جتنی ہم نے پریویس اسے اس کے ریلیٹیڈ اس کا سٹائل اس کا سائز جتنی بھی ہم نے اس کی فونٹ کی پروپیٹیز ہم نے دیکھی ہیں ان کو پر ہم نے کام کیا ان سب کو ہم ایک ہی پروپیٹی کے اندر ایمپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا ٹوپیک ہے فونٹ اور اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایٹریبوٹس جو ہم بیسیکلی پریویس لی ہم ہیز ای پروپیٹی ہیز کرتے رہیں اب وہ اس کی ہیز ایٹریبوٹ فونٹ پروپیٹی کی یوز ہوں گی جس میں ہیتا ہے اس کا سائز اس کا ویٹ اس کا سٹائل اس کے فیملی اس کا ویڈینٹ اور بھی بہت ساری ہیں ہم ان سب کو ایک ہی یعنی ایک ہی پروپیٹی کے اندر ہم کور کریں گے فونٹ ہمیں جو پروپیٹی ہم یہ فیسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ ہم جس ہم جو ہم پہلے کام کرتے تھے اس کا سٹائل اس کا سائز اس کا ویٹ فیملی وغیرہ ہم ان کو سیپرلی ڈیفائن کرتے تھے ہم اب ہم ان کو ایک ہی پروپیٹی کے اندر سب کو ایک ہی بار ڈیفائن کر کے ہم اپنے ٹیکسٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر سپوسٹ کرے اگر آپ کے کوئی پروپیٹی یا کوئی اٹریبوت لائک آپ ویٹ اس کا ڈیفائن کرنا بھول جاتے ہیں یا اس کا سٹائل ڈیفائن کرنا بھول جاتے ہیں یا اس کی فیملی یا سائز یا لائن کی ہائٹ ڈیفائن کرنا آپ نے فونٹ کی پروپیٹی کے اندر بھول جاتے ہیں یا آپ سے مس ہو جاتا ہے تو جو فونٹ جونس ہے وہ یہ کام کرتا ہے جو بروزر کے جو بائیٹ ڈیفائلٹ جو آپ سے ویلیو مس ہوتی ہے جس اٹریبوت کی جس پروپیٹی کی فونٹ پروپیٹی کے اندر تو وہ بائیٹ ڈیفائلٹ ویلیو کو وہاں سے فیچ کر کے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے چلے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سنٹیکس کیا ہے اور سنٹیکس ہاں ہم بیسکلی دیکھیں ہم اس کے سنٹیکس کے اندر ہم اپنے جو ہمارے پاس پروپیٹی سے اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں یہ میرے پاس سنٹیکس ہے اور جو ہمارے پاس پروپیٹی ہے اس کی فونٹ جس کے اندر ہم اپنے پروپیٹی سے کوئی اپلائی کرنا ہے ساتھ سے پہلے ہم اپنے اس میں defining کریں گے اس کا font کا size پھر اس کے بعد اس کا weight اس کا ویڈینٹ اس کا پھر سٹائل آئیج ساتھ سے پہلے سٹائل آئے گا پھر اس کے بعد اس کے family اس ویسے ہم اپنے font ایک جو ہمارے پاس property ہیں فونٹ اس کے اوپر previous جو ہمارے پاس properties تھے جن کو ہم step by step لکھتے تھے ان سب کو ہم ایک ساتھ ہم اس ویسے ہم implement کریں گے پاصل کرے ہم اب اس میں سے پاست کرنا ہمیں اس کا سٹائل دیتے ہیں اور اس کا ویٹ ہمارے پاس میس ہو جاتا ہے تو تو بروزر ہمارا ہے masters class ۔ اس کا ویٹ ہوتا ہے ببرا زمانmedi عیفیama wuswichے جگہ وہ اس کے پاس نورمل ہو یا کچھ اور Head format میں ویٹ اس کے پاس ہو اگر ایسے ہمارے پاس ویڈیٹ ہو بالکل سام پلا ہی سب کیلئے ایسے اس ایسے اپلا ہی ہوگا چلے میں اس کو ایمپلیمنٹ کرتا ہوں اپنے آج کی ٹوٹوریل کو اکورڈنگ ٹو دیس سنٹیکس یہ تھی ہمارے پریویس ٹوٹوریل فونٹ کی جس کے اندر ہم نے اس کے پروپیٹیز کو ایمپلیمنٹ کیا اور اس کے ہم نے آرپور دیکھئے ہمارے پاس آرپور کچھ ہی ہوئی تھی میں نے یہ ساری کو ایمپلیمنٹ کر کے اور اس کے پر میں نے اس کے آرپور لیایا ہوں تو میں ان سب کو جو میں نے یہاں پر سٹیپ بس سٹیپ ڈیفائن کی ہوئی تھی ان سب کو میں ایک پروپیٹی کے اندر کال کروں گا کال ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اس کا لیتنا فونٹ سائز فونٹ سٹائل فونٹ فیملی سائز جسٹ پرائی ہے ہم نے دیفائن نہیں کرنا ہم نے صرف ان کی جو ایٹی بیوٹس ہی ہمارے پاس پیشلی پروپیٹیز کی ہم نے وہاں پر اس کو یوز کرنے ہیں تو چلیں میں پھر یہاں پر اس کو میں کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی پریویس کو ہی آہ حضر کرتا ہوں میں اس پرڈیف کو کوپی کرتا ہوں پرڈیف کو کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی کوپی کیا کنٹرول وی اس کا میں ٹیکس کہہ دیتا ہوں تو کلاس اس کو میں نے کال کر دی اور میرے پاس اس کی میں نے یہاں پر فیچ کر لی کلاس کو کال کرنے کے بعد اس کا سارا ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر میں یوز کرتا ہوں پروپیٹی فونٹ یہ میرے پاس ہے سب سے پہلے اکورڈنگ ٹو اس کے سنٹیکس کے مطابق میں نے اپنے سب سے پہلے دینا ہے اس کا سٹائل سٹائل دینا ہے تو یہ تھا میرے پاس ایک کورڈ ٹیک ہے اس کا یہ میں نے کلاس ڈیفائن کی ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اس کا سٹائل میں کہہ دیتا ہوں اٹیلک اٹیلک میں اس کا سٹائل ڈیفائن کر دیا فونٹ کا اور اس کے بعد میرے پاس اس کے سیکنڈ اٹریبوٹ ہے اس کا ویٹ تو ویٹ میں ہمارے پاس ایک ہے نورمل اور ایک ہے ہمارے پاس بولڈ تو میں اس کو ایمپلیمنٹ کروں گا اس کے اوپر بولڈ جو ہمارے ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیتا ہے یعنی کہ ہائلائٹ فارم میں ڈسپلی کرتا ہے اور میرے پاس اس کی تھرڈ ہے اٹریبوٹ ویرینٹ فونٹ کے اٹریبوٹ تو میں اس میں ویرینٹ اپنے یوز کروں گا ایک ہوتا ہے سمال کیپس سمال کیپس جی سمال کیپس سمال کیپس میں نے پہلے پچھلے بتایا تھا اس کا کام کیا ہے اگر آپ سمال کیپس کا نہیں پتا تو آپ میں آپ سے سجسٹ کروں گا آپ میرے پریویس ٹٹوریل کو دیکھیں جس کے اندر میں نے اپنے ڈیٹیل سے بریفلی سمال کیپس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہوگا ہے دوسرا ہے میرے پاس سیکنڈ لاسٹ ہے اس کا سائز ڈیفائن کرنا تو اس کا میں سائز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی فیملی ڈیفائن کرنی ہے تو اس کی میں فیملی ڈیفائن کرتا ہوں اس کی میرے پاس فیملی پریویس ٹٹوریل کرسیف کرسیف میں یہاں پر ڈیفائن کروں گا اوکے اب ہم اس کی آرڈ پوٹ دیکھتے ہیں کیا آتی ہے ہمارے پاس یہ لیجئے یہ میرے پاس اس کی آرڈ پوٹ ہے جیسے کہ میں نے اس کا سب سے پہلے میں نے بتایا اس کا سٹائل اٹیریک وے میں آ رہا ہے ہمیں ایسے نہیں لگ رہا کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو میں نے کیا ہوا ہے بولڈ میں یہاں سے بولڈ ختم کر دیتا ہوں یہ لیجئے بولڈ ختم ہو گیا بولڈ ختم ہوا اس نے اس کا جو اسا میرے پاس ہے ویٹ اس نے اس کا ویٹ اٹھا لیا نورمل جو بروڈر نے ڈیفائلٹ اس کے پاس ہے وہ ہے نورمل اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ٹیکسٹ جو کا فورمٹ ہے وہ ہے سمال لیٹرز لیکن یہاں پہ اپیر ہو رہا ہے اپر لیٹر میں وہ کیوں اس کی وجہ ہے سمال کیپس کیونکہ میں نے اس کا فون جو ویڈنٹ ہے میرے پاس اس کی ایٹریبوٹ یہ ہے ویڈ کے پاس ویڈنٹ اس میں میں نے ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے سمال کیپس سمال کیپس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو ملے پاس لوور لیٹر ہوتے ہیں جو میں نے اس لیٹر ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کیپٹل میں لیکن اس کا سائز سمال ہی رہتا ہے بس وہ میں ویو میں کیپٹل ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپر لیٹر میں اس کا سائز میں نے یہاں پہ ڈیفائنڈ کیا ہے 2.5 ہیزٹیز ہمیں یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کی فیملی میں نے اس کی فیملی اب بلکل سیم ہیزٹیز ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں اس لیے ایسے لیے کی اگر آپ کو مشہوں نہ ہو آپ سمجھے کرنے کی چینج ہے اس لیے میں نے یہاں پہ ڈیفائنڈ کی کرسے فیملی اور اس کی ڈیفرنٹ فیملی اسٹ پر سے سنساریف ہے اور بھی ہمارے پاس اس کی ڈیفرنٹ فیملی اسوڑ قامже ہے آپ چیک کرنا ہوں کو ہمارے پاس فیملی آویلیبل ہیں تو میں یہاں پر اس کو میں امپلیمنٹ کرنے کے لئے میں اس کا کنٹرول سپیس یا دیتے فینٹسی ہے میرے پاس اس کی فیملی میں اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور میں اس کی فیملی یہاں پر اپلائی کر دیتا ہوں کنٹرول وی اس سپیس کا کیا اب دونوں دیکھیں اس کے پر میں نے یہی اپلائی کر دیتا ہوں کنٹرول سپیس اس کی فیملی کر دیتا ہوں مونو سپیس اس کی فیملی چینج ہوگی میرے پاس اس کا جو ڈسپلی ویو ہے مہمانس ٹیکس پا وہ چینج ہوگا میرے پاس یہاں پہ میں نے اس کی فیملی دی ہوئی ہے دیکھیں اٹیلیک میں ڈسپلی ہو رہا ہے سب سے پہلے اٹیلیک امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کا جو انسا میرے پاس تھا اس کا ویٹ وہ میں نے اس کا قدم کر دیا وہ میرے پاس اس نے پھر بائیڈ فائل نورمل لے لیا اور اس کے بعد جس پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کے اٹریبٹ سمال کیپس جو لوور لیٹر کو اپر میں کنورٹ کر کے ہمارے پاس ڈسپلی دے رہا ہے اپر لیٹر میں اس کے پاس کا ٹیکسٹ دیفین کیا اور ٹو پینٹ فائف ایم آ رہا ہے ٹو پینٹ فائف ایم کے اٹھ مینز ٹھولٹی ٹو اور اٹھ فورٹی پکزل اور میرے پاس یہ اس کی فیملی ٹیکسٹ کے یہ اس کی ڈسپلیئی ہمارے پاس ہارٹ پڑ ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹیٹوریل اور فونڈ کی لاسٹ پروپٹی تو آلموسٹ میں نے جتنی بھی اس کی امپورٹنٹ اور موسٹلی اور جتنی بھی اس کی ایکسٹرا پروپٹی سے جو سی ایس ایس تھری کے اندر لیٹرز ورزن کے اندر آئی وہ بھی میں نے اس میں کور کی ہیں آئی ہوپ یہ آپ کو ٹیٹوریل اچھا لگا ہوگا اس کی ٹیٹوریل میں ہم نے دیکھا کہ پریویس ٹیٹوریل میں ہم دیکھتے تھے کہ ہم ان کو سٹیپ با سٹیپ ان کے پروپٹیز فونڈ کو یوز کر دیتا ہے اب ہم نے ان سب کو ایک پروپٹی کے اندر کارل کر کے ہم ان کی ملیمنٹ کر کے یعنی کہ اپنے کورٹ کو شورٹ کیا ایک بیسٹ وے ایک بیسٹ وے کے تھو تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹیٹوریل اچھا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل میں جو پریز کے ساتھ سی ایس ایس کی تو اگر آپ کو کوئی اس کی میں کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا کومنٹ میں آپ مجھے کوئی پروپلم ہے تو آپ مجھے ایزلی آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ